موسیقی عمران سلطان اسلام آباد سٹوڈیو سے خوش شام دید اور سب سے پہلے جائے گی زنگی ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج کی آج کی مارکٹ ایکٹیوٹیز کا ایک سو اٹھاون پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بینچ مارک ہنڈرڈ انڈیکس آج پہتالیس ہزار ساتھ سو اٹھارہ پہ کلوز ہوا کل آج جو ایکٹیو رہیں کمپنیز ان کی تعداد چار سو تیرہ تھی جس میں ایک سو چھپن کمپنیز پوزیٹیو دو سو باتیس نیگٹیو اور پچیس کمپنیز انچینج رہی مجموعی طور پر ٹریڈنگ والیوم 291 ملین شیئرز ٹریڈر ہوا جبکہ 13.6 ارب روپے جو ہے آج کی مارکٹ کی ویلیو رہی دوسری طرف چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کی اچائی سٹاکس میں آج کیا صورتحال رہی جہاں پر بی آر ہنڈرڈ انڈیکس کی اٹھ پرفارمنس دیکھیں تیس آشاریہ نو تین پوائنٹس کی کمی کے ساتھ برنڈیکس انڈریڈ آ چار آزار آٹھ سو پچھاسی پہ کلوز ہوا اور کچھ ٹریڈنگ والیوم رہا یہاں کا 132 ملین شیئرز رہا آج کی مارکٹ جس میں بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہم نے دیکھا کہ مرہون منت رہی اس وقت جو ایک پرابلم مارکٹ میں دیکھی گئی وہ ڈالر روپی پیریٹی کے حوالے سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے ہم چلیں گے آج کی اہم خبروں کی جانے روحہ مالی سال کا اقتصادی سروے کل چام پیج کیا جائے گا روحہ مالی سال معاشی ترقی میں اضافہ ہوا لیکن کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی پیچھے نہ رہا بیشت نے تیرہ سال بعد پانچ اشاریہ سات نو فیصد ترقی کی سرمایہ کاری اور فکر سامدنی کے عدام بھی پورے نہ ہوئے سرمایہ کاری سترہ اشاریہ دو فیصد حدف کے مقابلے میں سولہ اشاریہ چار فیصد رہی تولائی میں بہتری کے باوجود سنتی شعبہ سات اشاریہ تین فیصد کا حدف پورا نہ کر سکا آئندہ مالی سال کا بجٹ ستائیس اپریل کو پیش کیا جائے گا ستاون خرب روپے کے بجٹ میں خسارے کا اندازہ بارہ خرب روپے سے زائد لگایا گیا دفاع کے لیے گیارہ سو ارب روپے مختص کی جانے کا امکان ہے وفاق کا ترقیاتی پروگرام ایک ہزار ارب اور سوموں کا ایک ہزار ایک ارب روپے ہوگا ٹیکس وصولی کا عدف پینٹالیس سو ارب روپے رکھا جائے گا جبکہ آئندہ مالی سال بجٹ خسارے کا حجم بارہ سو ستر ارب روپے رہنے کا خدشہ ہے مارچ دوہزار اکٹھارہ میں مٹھی پاکستان کا مہنگا ترین شہر ثابت ہوا کنزیمر پرائس انڈیکس کے مطابق پاکستان کے چالیس نوائے شہروں میں پندرہ شہر مہنگے اور پچیس شہر سستے ثابت ہوئے اس فیرست میں سندھ کا چھوٹا شہر مٹھی مہنگا ترین شہر رہا جہاں فوڈ انفلیشن میں دس اشاریہ چھ فیصد اور نون فوڈ انفلیشن بارہ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کیا گیا انڈیکس کے مطابق گجرہ والا وزیر آباد اور مظفر گڑھ سستے ترین شہر ثابت ہوئے بڑھتے ہیں آج کی مارکٹ میں اور آج آپ نے پھر دیکھا کہ ایک بار پھر اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کسی کے قابو میں نہیں رہا امریکی ڈالر 119 روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بینک میں 119 روپے 62 پیسے کے قریب ریکارڈ کیا گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں 119 روپے 75 پیسے کی آوازیں آئیں کیا وجہ رہی اس پہ ہم بات کریں گے حاجی حارون صاحب اقصدر ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی صاحب کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت کامفرٹیبل ہے 115 کے اراؤنڈ اور کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا یہ اچانک سے ڈالر کی بائنگ کیوں دیکھی جاری ہے اچانک کہ ڈالرائیزیشن کیوں دیکھی جاری ہے یہ کچھ لوگ ہی افتا تھلا رہے ہیں کہ ڈالر میں ڈی ویلیوشن ہو جائے گا اور کچھ ڈالر کی سپلائی شورٹ تھی لیکن الحمدللہ یہ آج دبیر کو ڈالر کی سپلائی کا آرینجمنٹ ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کل تک ڈالر ایک ڈیڑھو میں نیچے آ جائے گا اور گریج ویلی پھر وہ نیچے جاتا جائے گا جو پینک کی سچیویشن تھی وہ افتا ہوں کی وجہ سے پھیلی تھی اور ایک وقت میں یہ ایک سو انیس روپے بجاس پیسے سے اوپر تجاوز کر گیا تھا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل یا پرسو تک یہ ڈالر نہیں چاہ جائے نہیں لیکن یہ کل 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 یا پرسو آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی گورنر سٹیٹ بینک کے ساتھ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پابند کیا گیا تھا کہ ڈالر کی سپلائی کو جائے وہ کانسٹنٹ رکھا جائے پھر یہ اچانک اتنے بڑے سپائکس کیوں آ رہے ہیں اگر افواہ کی ضد میں آ جائے گا وہ لوگ بول جائیں گے کہ فلا بول رہا ہے کہ اتنے پرسند زیویلی ہو جائے گا لیکن یہ افواہ بھی دم توڑ رہی ہیں اب انشاءاللہ اور فائننس بیسٹر نے بھی کھا ہے اچھا ایک بات اور کہی جاری ہے حجی صاحب ایک بات یہ کہی جاری ہے کہ ٹیکس امنسٹری سکیم میں جو نون فائلر کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ نون فائلر جو ہے اب چار ملین سے زائد کی پراپرٹی نہیں بنا سکتا اس کے لئے اس کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوگا اس کو ٹیکس پیر ہونا ضروری ہوگا تو اس سے بچنے کے لئے اب پراپرٹی سے ہٹ کے لوگ ڈالر میں پیسے جامع کرنا شروع کر رہے ہیں ڈالرائزیشن کر رہے ہیں کیا یہ بھی انسر ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ کرے گا اگر وہ جیسے اس وقت تو ڈالر چار پرسند سے زیادہ تجامز کر گیا اور اگر پھر وہ فائل بھی کرے گا اور پانچ پرسند اس پہ دے گا تو تو نو پرسند ہو جائے گا یا پاک روپیس میں اگر اس کو اس میں کنورٹ کروائے گا لوکل میں تو پانچ پرسند اس کو دینا پڑے گا لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر جس طرح سے یہ سکیم میں ہے کہ پانچ پرسند اگر آپ لوکل اسیت ہے تو اس میں آپ کو دینا پڑے گا اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو پرسند فورن کرنسی پہ ہے تو وہ پرچیس کر رہے ہیں ڈالر تاکہ وہ فورن کرنسی کا جو گیپ ہے اوپن مارکٹ کا اس کا وہ تین چار پرسند تک ہو تو ان کو کوسٹ کم پڑے اس وجہ سے تھوڑا ڈالر پر پریشر زیادہ ہے لیکن میرے لگتا ہے کہ کل تک یہ سپلائی بہال ہو جائے گی اور یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حاج گھارون سابق صدر ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن ہم سے بات کر رہے تھے اور توقع ظاہر کر رہے تک صورتحال تھوڑی سی نارمل ہو جائے گی اس وقت مزید اس ڈالر کے مہنگے ہونے سے ہماری ایکانومی کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس کے پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چلیں گے ایک چھوٹے سے کامرشن پریکٹی ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں آج ڈالر کی جو موپنٹ ہے یقینی طور سے معیشت کے لیے بہت زیادہ یہ پریشان کن ہے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارشت موجود ہیں شیخ آمیر وحید صدر اسلام آباد چیمبر آف کومیرس انڈسٹری کے بہت چکے ہمیں جوائن کرنے کا پاکستان ایک انپورٹ بیس کنٹری جس کا زیادہ تر داروہ دار جو ہے وہ معیشت کا درامداد پر ہے اور ایک ایسی معیشت جس میں ڈالر ایک سو بیس کے قریب پہنچ رہا ہے کتنا پریشان کن آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ڈالر جو ہے انٹر بینک ہے وہ تو اپنی نورمال پوزیشن پہ یہ ایک سو پندرہ سولہ کی کیپ پہ چل رہا ہے اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے اس کی پرائس بڑھنا شروع ہوگی اس پہ اوپن مارکٹ میں بائنگ کی دو تین ریزنز ہو سکتی ہیں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایم ایسٹری سکیم میں لوگ دو پرسنڈ کے ساتھ پیسے وائٹ کریں ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے دوسرا ایک ریزن آپ نے جیسے کہا ہے چالیس لاکھ سے جو اوپر ہے وہ نون جو ٹیکس جو نون ٹیکس پیر ہے یا نون فائلر نون فائلر جو ہے جو ہے وہ جو پوپٹی بائنگ نہیں کر سکتا تو وہ اس کو اس کا بھی یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ پوپٹی میں رکھنے کی بجائے ڈالر کی ٹرم میں رکھ سکتا ہے لیکن اس کی اتنے زیادہ چانسز نظر نہیں آ رہے میرا خیال ہے کہ یہ ڈالر بجٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ سے ایک دو دن پہلے ڈالر میں کسی نے کسی وجہ سے تیزی آتی ہے وہ پھر وہ اپنی نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے بجٹ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی جو فورمز ہیں جو ٹویڈ باڈیز ہیں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ٹانسک ہے بہت بڑا چیلنج ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنپول میں نہیں آ رہا اور آپ کے ریزفز جو مسلسل ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں جاتی جاتی حکومت کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خوش کر پائے گی سب کو دیکھیں جی یہ جو حکومت کا پانچ سال پونے ہونے جا رہے ہیں تو حکومت کیونکہ اپنے اگلے الیکشن کی طرف بھی دیکھ رہی ہے ان کو دیکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کس طرح الیکشن کو ون کرنا ہے یہ بجٹ وہ اس اصحاب سے پلان کر کے بنائیں گے جیسے کہ انہوں نے ہم اسٹی میں انڈویجنز کو دیا ہے بینیفٹ دیا ہے مجھے امید ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں جو اے او پی کو کارپیٹ سیکٹر کو پیوری لیمیٹڈ کمپنیز پیوری لیمیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کو بھی کمبر ریلیف دے جیسے کہ پینتیس پرسنٹ سے کیپ نہیں جو ریلیف دینا ضرور چاہیے بلکل آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ ڈیمان لیکن حکومت جاتے 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 جس نے آگے کچھ خرچ نہیں کرنا وہ الوکیٹ کر کے کیسے جا سکتی ہے اتنے بڑے بڑے معاشی آداب یہ تو ڈار صاحب کے زمانے میں اگر بات تھی ہے فریش گورمنٹ آتی ایک نئے منڈیٹ کے ساتھ آتی تو یہ بہت ساری پوپلیسسٹ جو ہے میجرز کیے جا سکتے تھے یہ جاتی بھی گورمنٹ اتنے اتنے عوامی اور یہ اتنے خوشکن چیزیں کیسے دیکھے جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں وہ ترقیاتی بجٹ میرا خیال اس میں کام رکھیں گے کچھ دوسری جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی اس کی طرف جو زیادہ رکھیں گے جو ایکسپینڈیچرز ہمارے سی پیک سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں ان کی طرف ان کا فوکس زیادہ ہوگا تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ زیادہ ترقیاتی کاموں کی طرف فوکس کریں گے وہ سی پیک سے ریلیٹڈ چیزوں پر زیادہ فوکس رکھیں گے شیخ خانر وحی صاحب یہ یہ فرمائیے کہ کتنا آپ کے دور میں ظاہر ہے کہ فیڈریشن کی جانب سے بھی بجٹ پروپوزلز جاتی ہوں گے چیمبرز کی جانب سے بھی بجٹ پروپوزلز جاتی ہوں گے مختلف کتنا ریلیجیس نہیں دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو جب بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہوتی ہے دیکھیں جی پہلے پچھلے سالوں میں تو اتنا اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو ہم بات ان کو ریٹن یا زبانی فارم میں ان کو بتاتے تھے تو ہماری باتوں میں دس سے پندہ پرسنٹی عمل ہوتا تھا باقی وہ اپنی باتیں مناتے تھے اس دفعہ امید ہے کہ ہماری زیادہ باتیں مانی جائیں گی ہمیں اس دفعہ امید ہے کس طرح سے امید ہے حکومت کے پاس آگئے میرا سوال وہ یہ کہ آپ کی باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے حکومت کے پاس ہے کیا دیکھیں وہ ابھی جو کمیٹمنٹ نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کورپیٹ اور اس کے جو سیکٹرز کو ٹیکس ریلیف ملے گا تو اس پہ ہم لوگ خوش جائیں گے اگر تیس پرسنٹ یا پینتیس پرسنٹ کیپ سے بیس یا پچیس پرسنٹ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ہمارے جو بزنس کمیٹی جو ٹیکس پیئر جنون ٹیکس پیئر ہیں جو ملک کے ان کو فائدہ ہوگا ڈالرائزیشن سے یا آپ سمجھیں کہ جو روپی ڈالر پیریٹی ہے ڈی ویلیویشن سے ایکانومی کو فائدہ ہوا آپ کی ایکسپورٹس کو فائدہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا دیکھیں ایکسپورٹس کو تو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ہماری جو لوکل جو ہماری کمیٹی اس کو نقصان ہوتا ہے منگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں امپورٹ بیسٹ کنٹری ہیں ہمارے ملک میں زیادہ تر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں تو ڈالر کی وجہ سے ہر چیز میں منگائی آ جاتی ہے پٹرول سے لے کے کھانے پینے کی اچھیا تک ہر چیز منگی ہو جاتی ہے کتنا خطرناک ہوگا پاکستان جیسے ملک کے لیے امپورٹ بل پر فردر بوجھ پڑے گا اور ہمارے جو ہے وہ جو ڈالر کا جو ریزرفز ہیں وہ ڈے بے ڈے ڈاؤن ہوتے جائیں گے انسٹرائب بڑھنے کی بجائے جائیں اگر کیا آپ کی طرف سے جو ہے ریکمینڈ کیا گیا کوپٹ جو ٹیکس ہے اس میں کمی کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں من من کہی گئی ہیں سکومت کو ہم نے تو ان کو کہا گئے سیس ٹیکس کو سنگل ڈیجنٹ میں لے کے آئیں جو ویڈولنگ ٹیکس کے جو ایشیوز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے پانچ کروڑ کی جو پیریٹی اس کو ختم کر دیا جائے جو ویڈولنگ ایجنٹ بننے والی ہے اس کے علاوہ جو آڈٹ کے نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور اس کے علاوہ جو چیزیں بہتر کرنے والی ہیں کہ آپ کا جو سنگل ڈیجنٹ جو سیس ٹیکس ہے جو سنگل ڈیجنٹ میں جو سیس ٹیکس کی ہو اس کو بھلے آپ فکس کر دیں چاہے سیکس سیون پرسنٹ کر کے فکس کر دیں آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے چار پانچ سال جو ڈار صاحب کے عرامے گزرے اس میں ہر جگہ پہ کوشش کی گئی کہ بس ویڈولنگ ایجنٹ جو وہ بنا دیے جائے ان سے ٹیکس اصولی کی جائے دیریکٹ ٹیکس ایجنٹ جو پاکستان میں نہیں ہو پائی اور انڈیریکٹ ٹیکس ایجنٹ میں پوری قوم کو جھکڑ دیا گیا دیکھیں جی انڈیریکٹ ٹیکس ایجنٹ تو بڑا ایزی بے ہوتا ہے پیسہ کولیکٹ کرنے کا تو دیریکٹ طریقے سے پیسہ کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے وہ انڈیریکٹ ٹیکس ایجنٹ لگاتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو خاص طور پر جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں ان کو پسا دیتے ہیں ریفنڈز کے مسائل آ جاتے ہیں نہ سیس ٹیکس کے ریفنڈ ملتے ہیں نہ انکم ٹیکس کے ریفنڈ ملتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخہ مروعید صاحب آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے ناظرین پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی انشاءالا آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی